اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حکیمدہ شاہد گھر میں ہی اس کو بنا سکتے ہیں اور فوری طور پر استعمال کروا کے شفایاب ہو سکتے ہیں کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں کسی بچے کے ساتھ یہ مسئلہ ہو جاتا ہے یا خواتین میں کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے تو مرد حضرات گھر سے باہر ہوتے ہیں تو بڑی مشکل ہوتی ہے انہیں بتانا فون کرنا کے دوال آ کے دیں تو یہ ایک ایسا نسخہ آپ کو بتانے لگا ہوں جو آپ کے کچن میں موجود ہے اور آپ لوگ اسے بنا کے گھر میں رکھ سکتے ہیں اس کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں تو یہ نسخہ آپ لوگوں کا بچوں میں اگر پیٹ میں درد ہو جاتا ہے کسی کی گھر میں فوری طور پر آپ اس کو استعمال کروا سکتے ہیں تو آپ فوری مطلب کچھ ہی ونڈو کے اندر درد بھاگ جائے گا درد سے آپ کو نجات مل جائے گی اور اسی طریقے سے اگر موشن لگ جاتے ہیں کسی کو تو آپ لوگ ایک سے دو خوراک دے کے فوری طور پر موشن بھی روک سکتے ہیں تو زیادہ آپ کو سیسپینس میں نہیں رکھیں گے بس آپ کو نسخہ کی طرف لیے چلیں گے لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل ایکن کو پریس کیجئے تاکہ میری ہر نیا آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو چلیے چلتے ہیں آج کے اپنے نسخہ کی طرف تو دوستو آ چکے ہم اپنے آج کے نسخہ کی طرف تو میں آپ کو جو نسخہ بتانے لگا ہوں یہ آپ کے کچن میں موجود ہیں نمبر ایک پہ ہم لیں گے زیرہ سفید اور نمبر دو پہ ہم لیں گے سونف یہ صرف آپ نے دو چیزیں لینی ہے اب کرنا کیا ہے دونوں چیزیں آپ نے ہم وزن لے لینی ہے مطلب پچاس گرام زیرہ سفید لے لیں اور پچاس گرام ہی آپ سونف لے لیں یہ سو گرام ہو جائے گا اس کو آپ نے کسی لوئے کی کڑائی میں یا طوے کے اوپر آپ نے اس کو ڈال دینا ہے اور ہلکی آنس کے اوپر ان کو بھون لینا ہے اور کوئی چیز نہیں ڈالنی صرف آنس کے اوپر آپ نے اس کو بھوننا ہے جیسے ہی اس میں سے خوشبو اٹھنے لگے مطلب خواتین سمجھتی ہیں اس چیز کو یا آپ لوگ بھی سمجھتے ہوں گے کہ جیسے اس کو کہتے ہیں بریان کرنا حکمت کی زبان میں تو جیسے مطلب اس میں خوشبو اٹھنے لگے یا ہلکا سا کوئی پٹاخے کی آواز آپ کو آنا شروع ہو بھوننا شروع ہو جائے تو آپ نے اس کو فوری طور پر کسی تھنڈے برتن میں نکال لینا ہے اور تھنڈے برتن میں نکال لنے کے بعد جب یہ تھنڈے ہو جائیں گے تو آپ نے ان کو گرائنڈ کر لینا ہے پیس کے ان کو رکھ لینا ہے یا آپ کی دواء جو ہے وہ تیار ہوگی کسی ایر ٹائٹ جار میں رکھئے گا تاکہ اس کے فوائد جو ہیں وہ ویسے ہی رہیں جیسے ہونے چاہیے دو سے تین گرام اس کی مقدار خوراک ہے اگر موشن لگے ہیں تو دو سے تین گرام آپ لیں مطلب چائے والا ایک چمچ خوراک بنتی ہے تو وہ دیں انشاءاللہ ایک سے دو خوراک دینے میں فوری طور پر رام آ جائے گا اگر کسی کے پیٹ میں درد ہے تو پہلی خوراک سے ہی مطلب رفو چکر ہو جائے گا پیٹ کا درد بہت زبردست چیز ہے اسے بنائیے گھر میں رکھیے بنا کے آپ لوگوں کے لیے بہت ہی کارامت ثابت ہوگی تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیا کریں اور شیئر ضرور کیا کریں آج کل ہماری ویڈیوز پر لائک بھی کم آ رہے ہیں شیئر بھی کم آ رہے ہیں ویوز بھی کم آ رہے ہیں اب یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا وجہ ہے کہ شاید میرا کوئی کانٹینٹ ایسا ہو گیا لیکن میں آپ لوگوں کے لیے ویسے ہی ہوں جیسے پہلے تھا ویسے ہی نسخے لے کر آپ لوگوں کے لیے آ رہا ہوں ویسے ہی میند کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز بنانے میں تو محبت کیا کریں آج کل ویوز بہت کم ہیں تو ویوز بھی بڑھائیے ویڈیوز کو لائک کیا کریں شیئر کریں گے تو اس سے ویوز بڑھیں گے تو شیئر ضرور کرنا آپ نے اس ویڈیو کو تو جتنا آپ لوگ شیئر کریں گے ویڈیو کو آپ کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہو سکتا ہے تو آج کے لیے اتنا ہی تھا ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں حکیم جا شاہد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ